اسلام علیکم ناظرین ملک کے اندر اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے نظر آ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں پہلی دفعہ تین سو کا حنصہ کر چکی ہیں اور اس وقت تین سو پانچ روٹی فی لیٹر پیٹرول دستیاب ہوگا نئی قیمتوں کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے ان مطابق اسی طرح ڈالر جو ہے وہ مارکٹ میں تین سو پچیس کا بکرا ہے اور سونا جو ہے اس کی قیمت بھی اس وقت دو لاکھ چالیس ہزار پر طولہ کو چھو رہی ہے جو کہ آل ٹائپ آئی ایک پرائز ہے تو اس کا اوورال ایمپیکٹ جو ہے معیشت پر اور ہمارے جو روز مرہ کے حالات ہیں اس پر اور عوام کی جو حالت ازار ہے اس پر پڑھنے والا ہے یعنی مہنگائی کا ایک بہت بڑا سلاب جو ہے اس وقت متوقع ہے جس کا سب سے پہلا نشانہ جو ہے وہ غریب طبقات تو پہلے ہی غریب تھے متوسط طبقات کی حالت بدلی ہو گئی تھی اب تو ان لوگوں کے لیے بھی جینا مشکل ہو رہا ہے جو کسی حد تک اپنے آپ کو اپر میڈل فلاس یا آہ کی بہتر ایکنومک کنڈیشن میں سمجھتے تھے ان کے لیے بھی اب اپنے گھر کا مجڈ بنانا مشکل ہو گیا ہے ان نئی آہ مہنگائی کی لہر کے تناظر میں تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آہ کرنا کیا جائیے کیونکہ اب یہ تو بات میرا شاہل میں آہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ اگر آپ ذمہ دار کا بھی تحیم کر لیں اس کے باوجود پیٹرول آپ کو ہی ڈلوانا ہے بجلی کا بل آپ ہی کو بھرنا ہے آپ کے معاملات آپ ہی کو سنبھالنے ہیں کوئی حکومت کتنی بھی عوام دوست کیوں نہ ہو جائے وہ آ کر کے آپ کی مدد اس میں نہیں کرنے والی اور ویسے بھی جو اس وقت پاکستان کی اوورال معاشی سیچویشن ہے جو پیچھلے دو تین سال سے پاکستان کے اندر مسلسل آہ ایجیٹیشن کی کیفیت اور سیاسی حدم استحقام کی کیفیت کی اس کی وجہ سے مارکیٹ پر سے جو سرمایہ دارتے ہیں ان کا اعتمار پھٹ گیا ہے یعنی اب دیکھ لیجئے آپ کو مارکیٹ میں سے روایہ نظر نہیں آرہا خریدار نظر نہیں آرہے اور اس کے باوجود چیزوں کی قیمتیں جو اپرتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ملک کے پاس اس وقت ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں ڈالر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بیس کر رہی ہے بہت زیادہ باہر سے موانے والی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر جو میں پیٹرول صرف ہے رست ہے یہ اس کی وجہ سے تمام ہی چوبہ ہے زندگی جو بہرحال متاثر ہیں تو یہاں پر یہ ہم نہیں سمجھتے کہ کہنا ضروری ہے کہ اس کے لیے عمران خان کی حکومت ذمہ دار تھی کہ انہوں نے جاتے جاتے آئی انہوں سے معاہدہ توڑ گیا یا پی ڈی ایم کی حکومت ذمہ دار تھی جنہوں نے اپنی بینیفٹس لیا اور آپ سے جاتے یہ کیا اور کے ٹیکر گورنمنٹ آپ کو پتا ہے اس وقت جو بھی بوجھ اٹھا رہی ہو جس کے حکومت اٹھا رہی ہے ان کو تو سامنے کی اس لیے لہا گیا کہ وہ مشکل تریم فیصلے کریں تاکہ اس کا جو سیاسی اثر ہے یا جو برا امپیکٹ ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی ذمہ داری نہ لینی پڑے اور آپ سے کہا دیں گے کہ یہ تو آہ کیا ٹیکر گورنمنٹ نہیں کیا ہم نے ایسا نہیں کیا لیکن اس سے ان سے صورتحال یہ کہ کس سے نمٹا کیسا جائے کیا کیا جائے مطلب ان حالات میں تو عوام کیا کریں میرے نظر میں تو میں تو اس محطوں کے عوام کے پاس بھی کرنے کے لیے بہت زیادہ آپشنز نہیں بجھے ہیں لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میرا خیال میں کرتے ہوئے ہم آہ تھوڑی سی بہتری ان کی جو اپنی ایک انڈیویجوال انسان کی جو ہے حیثیت ہے اس میں بہتری لاسکتے ہیں مثلا ایک دوسرے اپنے جو نیبرز ہیں آپ کے جو دو تعباب ہیں عزیز و اقارب ہیں آہ ان کی مدد کی جائیں جتنا آپ کر سکتے ہیں جس کپیسٹی میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں انگر لگا رہے ہیں آپ کو کچھ چیزیں اضافی دیمی ہے کچھ سبولیات اضافی دیمی ہے تو ان کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں چاہے وہ کسی کو اپنے ساتھ مستقی بنیاد پر بائیٹ پر بٹھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے گاڑی میں کسی کو لفٹ دینے کی ساتھ لے جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن ہو یا کرنے میں کچھ صورت ہو سکتی ہے وہ دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ فراوانی ہے مزید پیسوں کی یا اناج کی تو اس کو بھی آپ مہانہ بنیادوں پر اپنے دوستہ باپ کو اس گفت دے سکتے ہیں کرنس کے طور پر نہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹے کرایت اندر کو مدد کر سکتے ہیں یا کسی بچوں کی سکول کا خرچہ آپ تھا سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہاں پر آگے پڑھ کر بلا تکلف اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ مستحق ہیں یا وہ مانگ رہے ہیں کوشش کر کے خاموشی سے کچھ ذمہ داریاں آپ اپنے اوپر لے لیں اگر آپ کے پر آسانیاں ہیں اللہ تعالی طرف سے تو یہ تو وہ کام ہے جو انسان مطلب ایسی چیز ہے جس میں یہ حکومت کا عمل دخل نہیں ہے لیکن یہ معاشقے کا بہت بڑا طبقہ پاکستان کے در پہلے بھی جو صدقات اور صحرات کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے میرا خیال میں اب اس کو دوبارہ سے ریوائی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں میں اس پہلانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لئے سانیاں پہلا ہو اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں ان کے ساتھ آپ ان کی تنخواہ بڑھانے کی بات کر سکتے ہیں اسی طرح ملازمین کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہی پر دو بندوں کی ضرورت ہے تو آپ ایک بندہ اضافی رکھ سکتے ہیں صرف اس نیت سے کہ آپ کے کام میں تو سہولت پیدا ہوگی یقیناً کسی کے گھر کا خرچہ بھی اس سے چلے گا تو بجائے اس صورتحال میں ملازمین کا استحصال کیا جائے پھر تنخواہیں کاٹی جائیں ان کو فارق کیا جائے میرا خیال میں آگے بڑھ کر کے مزید ملازمین ہائے کیا جائیں جو مدود ہم کی تنخواہوں کو بہتر کیا جائے ہم کی ڈیوٹی آورز کو فلیکسبل کیا جائے تاکہ وہ کوئی پارٹ ٹیم کام بھی کر سکیں تیسری چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات میں جبکہ آہ بہتر طبقہ جو ہم کو بھی مسائل کا سامنا ہے تو یہاں پر جو کرز حسنہ ہے اسلامی کرز ہے بلا سود وہ دینے کی روایت جو ہے اس کو مضبوط تر اور اس کا آہاست کیا جائے یعنی جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو کرز دیا جا سکتا ہے جو کرز کے طلبکار ہیں یا جو اپنی کچھ چیزوں کا انسٹالمنٹ میں کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں وہ آہ ان کی مدد کی جائے کرز دیا جائے اور آہ اسی نیت سے دیا جائے کہ انشاءاللہ یہ واپس کر دیں گے وہ نہ بھی کیا تو یہ آہ ہم ان کے اوپر کو مزید سود کا یا کوئی جبر کا اثر پیدا نہیں کرنے والے اسی طرح اگر آپ کی پیمنٹ کسی کی طرف سے آنی ہے تو میرا خیال میں جو آپ کا کرزدار ہے پہلے سے اس کو آہ تھوڑا ریلیف دیا جائے اس کو کچھ محلت دی جائے اور اگر اس کی پیمنٹ کو آہ کچھ اس کو عرصہ درکار ہے تو وہ عرصہ اس کو دیا جائے اور اسی طرح آہ ان کی جو پیمنٹ ہیں وہ آپ انسٹالمنٹ میں حصول کر سکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو اس میں تھوڑا نقصال ہوگا لیکن جو اگلا بندہ ہے شاید اس کے پاس وہی رقم ہو آپ کو دینے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ کسی بری یا ایکسپلائٹری قسم کی اس میں سکیم میں پھسے اور کسی ایسے فرض سے کرز لے گئے جہاں پہ اس کو صودت دینا پڑے کرز کی رقم سے بھی زیادہ یا بینک سے کرز لینے پہ مجبور ہو جہاں پہ اس کو اپنی تو میرا خیال میں اگر اس کے دو صاحب آپ لشدار یا محلے داروں میں سے کوئی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا عجل خالص اللہ تعالی طرف سے رکھیں اسی طرح جو لوگ اس وقت ان کرائیسز کا شکار ہے آہ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ وہ آلیٹ اپنی زندگیوں میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے اور بہت مہنتی ہیں آہ لیکن اس کے باوجود اور کچھ مزید چیزیں جو ہیں آپ کو کرنے کے ضرورت ہے یعنی اگر آپ دیکھیں آپ کی جوب میں سے آپ کے پاس روزانہ دو گھنٹے بچ رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ دو گھنٹے آج کی دور میں بہت احمیت کے حامل ہیں آپ کو ایک پارٹ ٹیم جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے سوچیں اسی طرح آپ کوشش کریں اپنی جو سکلز ہمس کو بڑھائیں اور اپنی سجمات سے دیگر شعب جاتے ہیں مہیا کریں یعنی جوب کے بعد کوشش کریں اور اگر آپ کے پاس دل میں دو ہیٹین جوب کا بھی موقع ملتا ہے بعد اب آپ کی مہارتی اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ دو تی جگہ انگیج ہو سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کر کے زیادہ پیسے کمانے کی طرف یا زیادہ وسائل مہیا کرنے کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ آپ بجت کرنے سے صرف سربائیو کرنا ممکن نہیں رہا کیونکہ بجتیں لگ چکی ہیں ان تمام مہنگائی کی حالات میں اب آپ کو وسائل زیادہ مہیا کرنے ہیں اسی طرح آپ نے جو اخراجات ہیں آپ یہ ان میں پہلے بھی ہم بات کرتے نہیں ہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی کیا اخراجات ضروری ہیں اور کیا غیر ضروری ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے اور کوشش کرنے کے اخراجات کم کریں اور پھر وسائل کی یہاں پہ بات آتی ہے تو کچھ ایسے لانگ ترم کرچیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر وہ کر لیے جائیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے جسے خروں پر سورلر وغیرہ لگوانا اور اپنی فپیسٹی کے مطابق کوشش کرنا بابڑا کی دی ہوئی بجلی پر کم سے کم انحصار ہو تاکہ کم از کم ایک جگہ سے آپ کو ریلیف جو ہے وہ ملے تو میرا صال میں یہ وہ کچھ تجابیز ہیں جو اس وقت عام عوام جو ہے وہ کر سکتی ہے معاشرے کے سطح پر اس کو اپنایا جا سکتا ہے گورنمنٹ پر علائے کرنے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے اور گورنمنٹ کتنی حالات آپ کے سامنے ہیں آئیے میں ان کو گردن سے جکڑا ہوا ہے شرائط انتہائی اپ ہیں بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ایک ملک کے حیثیت سے میرا نہیں خیال یہ اس وقت گورنمنٹ کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے تو گورنمنٹ پر تکیا نہ کریں اسی طرح بلیم گیم کا کوئی فاسٹ فائدہ نہیں ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا تمام ہی ہم سمجھتے ہیں اس میں ذمہ دار ہے اس حالات تک پہنچنے کے لیے لیکن آپ کے گھر کا خرچ آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کی کوئی ٹانی ہے تو امید ہے یہ جو تن تجاویز ہیں اس کو سوچتے ہوئے آپ کے ذہن میں مزید تجاویز بھی آئیں گی تو اللہ ہم سب کیلئے آسانیہ پیدا کرے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ دن کے بارے